ہاؤس بللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم great six how are you all بیٹا آج کا ہمارا اسلامیت کا لیکسر ہے اور اس میں ہے چپٹر نمبر 5 تو ہم نے آج جس کے لونگ پوشٹن کرتے ہیں لونگ پوشٹن نمبر 3 کی طرف موب کرتے ہیں تو اپنے لونگ پوشٹن کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ پوشٹن نمبر 3 how did prophet صلی اللہ علیہ وسلم regard حضر علي رضی اللہ علیہ وسلم described briefly حضر علي رضی اللہ علیہ وسلم has been called the the finest and the most just through the prophet صلی اللہ علیہ وسلم companion one who had a wise heart and equipped health حضر علي رضی اللہ علیہ وسلم was skilled strong and فیرلس فائتر because of his he was nicknamed Asadullah which means Lion of Allah at the time of Hijrat to Medina when the Prophet left Mecca at night he ensured Hazrat Ali with the responsibility to returning the belongings of of the people who had given them to the Prophet to keep safe it was Hazrat Ali and had to sleep in the bed of Prophet and there was a tough kill in the Prophet In the Battle of Tabu the Prophet left behind Hazrat Ali to protect to look after the women and children here here to be Hazrat Ali جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اسد اللہ کا نکنیم جو تھا انہیں اسد اللہ کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے لائن آف اللہ یعنی کہ اللہ کا شیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے تو انہیں یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ قتل گاہ بنا ہوا ہے یہاں پہ لوگ کسی بھی ٹائم انہیں قتل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے بغیر کسی خوف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری اور وہ رات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آ رہا ہے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے سکون دے رات تھی تو یہ آج کا ہمارا long question تھا امید کرتی میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ